نربہہ کو ابھی تک کوئی بھول نہیں پایا ہے اور شاید کبھی بھول بھی نہ پھائے کیونکہ جو زخم درندوں نے اس معصوم کو دیئے تھے اس کے بعد تو نہیں رہی لیکن اس کی چیخ آج بھی پورے دیش کے کانوں میں گونج رہی ہے لگا تھا شاید دوبارہ اب کوئی نربہہ نہیں ہوگی درندوں کو فاسی ہو لیکن کیا بدلہ کچھ بھی تو نہیں وہی چیزیں روج دیش کے کسی نہ کسی کونے میں سنائی دیتی ہیں وہی چیخیں روج دیش کے کسی نہ کسی کونے میں سنائی دیتی ہیں آج یوپی کے بریلی سے آئی ہے جہاں حیوانوں نے محض سات سال کی معصوم کو اپنی حوز کا شکار کر رہا ہے یہ اتنا دردناک ہے کہ بیان کرنا بھی مشکل ہے لیکن بتانا ضروری ہے کیونکہ تب ہی ذمہ داروں کی آنکھیں کھولیں گے اس ریپورٹ کو دیکھیں سن رہے ہیں نا آپ یہ جھیک پکار یہ اس پریبار کی ہے جس نے اپنے معصوم کو اپنے کلیجے کی ٹکڑے کو کھویا ہے دراصل یوپی کے بریلی میں اس وقت ہڑکم بھ مچ گیا جب ایک سات سال کی بچی کے ساتھ حیوانیت کی ساری خدیں پارک ہو گئی دراصل بریلی کی تھانہ زدنگر میں شکروال کو سات سال کی بچی اپنے پڑھائی کے لیے طاقتی لینے گئی تھی اس بیچ شاتر اپنے گھر گئی اور پھر گھر کی چیزیں لینے کے لیے نکل پڑی اس دوران محولے کے ہی شیو شیوام کی نظر اس پچی پر پڑ گئی اور اس نے اپنے گھر لے جا کر بچی کے ساتھ حیوانیت کی باردات کو انجام دی دیا پولیس کی شروعاتی پرتار نے آروپی شیوام پر شک گھر آیا جس کے بعد پولیس نے اس کے ساتھ سکتی سے پوچھتاچ کی اور دوران اس نے سارا سچ کا بھول دیا اتنا ہی نہیں شاتر دماغ لگانے والے درندے نے پولیس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اسے کے ساتھ ہی شہر کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی کیونکہ ہندو سنگٹھن میں ایک خاص کر ناراض کی دیکھنے کو مل رہی ہے اور مرجد کے پاس واردات کا خونہ بتائے گیا تھا اس کو لے کر تمام ہندو سنگٹھن ناراض ہو گئے اور پولیس کی کارشیلی کو لے کر ہنگامہ کر دیا کیونکہ بچی مرجد کے پاس ہی ملی تھی اور آروپی خود بھی چھیکھنے لگا تھا کہ کسی مسلمان نے گھٹنا کو انجام دیا ہے اتنا ہی نہیں انصاف کی مانگ کو لے کر وہ دھرڈے پر بیٹھ گیا تھا دھرڈے کے دوران اس نے پترکاروں سے بات چیتے بھی کہا کہ ہمراہ دوست کے بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور ہمیں انصاف چاہیے اور بلاتکاری کو فاصل دی جائے میں نے یہاں گولی مارتو میں نے کرا کچھ نہیں کیا سن سانیدہ میں لیا کے ساتھ میں نے ہی ان کو کو تابنے دو منڈ نے میرے کو پکڑا تیتے جو تابندی میں چپ پال لگا ہاں پر آفار مارا اور سر میرا پاہ پیٹh dai بلینڈ پہلے 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 پھر بھی غرہ میں نے کچھ نہیں کر آئے اور سر میں نے سمانچے پیچھے کے اپنا نکھ خوددے آقا میں نے میرے گولی ماری پتہ میں بھی ہوز میں تھا لڑکی کہاں ملی تھی تمہیں لڑکی ہمیں لڑکی کی دادی اور ایک لڑکی ہمارے مولے کی وہ لوگ بھاگتے ہو جا رہی تھی مجید کے پاس ایک پالا رہے لڑکی کو کہ تمہارے مولے کی لڑکی ہے مجھے پالا رہے لڑکی میں پھر کھڑا تھا ملکی دادی اور اس لڑکی اس پناہتے ہو جا رہے لڑکی گئی کیا ہوا کو دلکی دادی بولی اللہ خون آیا سیڑکی بھاگ ہوا کی ہے پھر وہ دولے لڑکی تھی تھی تیسرا بندہ میں تھا تھا میں ان کے سنوے گیا ہمیں لڑکی گولتی موٹھائی 112 کو میں لڑکی گھنگ رہا بس دار گلتی میں یہ ہوگا ہی اور کچھ کرای دی میں نے میرا میڈل کرائی گی اور یہ گولی مارے گی میرے چارٹ ٹیم بنایا ہے سی سی ٹی وی فٹیج کھنگالے گئے اور کھٹنا کے ہر بندو پر چارچ آگے بڑھائی گئے تو وہی بارہ کھنٹے کے اندر یہ آلوکوی کو پکڑا بھی گیا اوہ سلو بچی میری ایسی تھی یہ دو بہنے ہیں اور ایک لڑکا ہے یہ چھ سال کی بچی ہے اور بہت سمجھدار گھر کے اندر بولتی چالتی سب کچھ ہے سب کچھ جانتی بھی ہے لیکن وہ کس طریقے سے جھانسے میں وہ فس گئی یہ میں نہیں جانتا لیکن اس کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا وہ آج موت اور جندگی کے بیج لڑ رہی ہے اس کو محمدان چھتر سے ایک دکان سے کسی بندے نے اٹھایا ہے اور وہ بےہوسی حالت میں ملی وہ لڑکی آج وہ یہ بھی نہیں معلوم وہ بچی ہے کہاں میرے بڑے بھائی بڑی بھاوی اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں میں اب جاؤں گا یہاں سے میں ڈوٹی کرتا ہوں مجھے ابھی دو گھنٹے پہلے پتا چلا کہ ایجیسی بات ہو گئی تو میں ترنت آیا وہاں سے یہ کپی گھٹنا ہے یہ اس وارے میں میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا کیونکہ مجھے خود نہیں معلوم میں ڈوٹی بتا پتادشا نیوار کی بھور میں قریب ساڑھے تین بجے پولس نے شیو اور فر شیوام کو موٹیویڈ کے دوران گرفتار کر لیا اتنا ہی نہیں اس نے پولس پر فائر بھی کیا تو پولس کی جوابی کارواہی میں اس کے پیر پر گولی لگی پولس نے شیوہ کے خلاف براتکار اور پوکسی کی تہت مقدمہ پنچکرد کیا ہے ابھی وہ اسپتال میں پھڑتی ہے بھئی میڈیکل پریکشن کے بعد جیل بھیجا گیا ہے ایس اسپی نے کہا کہ اس کے خلاف اور بھی کڑی کارواہی کی جائے گی آپ کو بتا دے آروپی شیوہ وہی ہے جس نے شروعات میں اس کھٹنا میں کسی مسلمان کے شامل ہونے کا آروپ لگاتے ہوئے بھیڑ گلائی تھی انصاف کے لئے خود بھی دھرنے پر بیٹھا تھا اور جم کر پولس پروشاسن کے خلاف ناربازی کی وہ ہندو جاگڑن مند سمیت کئی سنگٹھنیں وہاں پہنچے بھی تھے اور پولس پر کارواہی کا دباہ بنایا گیا تھا تب تک شاید کسی کو یہ آبھاس بھی نہیں تھا کہ وہ وہی آروپی ہے آنا ایجت نگر کے انترکت ایک اوییکٹی کے دورہ ایک تحریر تھانے پر دی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے ساتھ پڑسی جو بالکہ ہے وہ دکان پر سامان لینے گئی تھی اور لوٹ کر نہیں آئی تھی تو ان کے دورہ اس کو ڈھوڑنے کا پریاس کیا گیا تو گھر سے دو سو میٹر کی دوری پر ایک دکان کے باہر وہ روتی بھی اوستہ میں ملی تھی اور ان کے دورہ یہ آشنکہ جتائے گئے تھی کہ ان کے ساتھ دوشکرم ہوا ہوگا اس تحریر کے آدھار پر پولیس کے دورہ پوکسو ایکٹ کے اندرکت مقدمہ پنجی کرت کیا گیا تھا اور جو پیڈیتا ہے اس کو میڈیکل پرکشن کے لیے جلاستال بھیج دیا گیا تھا اور بعد میں جو پیڈیتا ہے اس سے باتچیت کے آدھار پر ایک جو ابھیوقت ہے اس کا نام پرکاش میں ہے اس کا نام شیوہ اور شیوہ میں پولیس کے دورہ جب اس کو پکڑنے ہی کوشش کی گئی تو اس کے دورہ پولیس کے اوپر عویت شرط سے فائر کیا گیا جو ابھی تارہ میں پولیس کے دورہ جو گولی چلائے گی اس سے جو ابھیوقت ہے اس کے پیر پر گولی لگیے اور جو ابھیوقت ہے اس کو میڈیکل کے لیے جلاستال بھیج دیا گیا اور اس پوری گھٹنا میں کوئی پولیس کرمی رہل نہیں ہوا ہے اس پورے پرکڑن میں جو ابھیوقت شیوہ اروپی شیوہ میں اس کو گرفتہ کیونکہ جن بھیچا جائے گا اور اس کی بلد آگے بھی اور پٹھوک کر رہے کی جائے گی آروپی شیوہ نے جس طریقے سے جھنونی واردات کو انجام دے کر کسی مسلمان کے سر پر آروپ مرنے کا کھیل رچا تھا اگر اس میں کامیاب ہو جاتا تو بریلی نفرت کی آگ میں چلنا تائے ہو جاتی پولیس نے کرائیم سین کو سمجھ کر بڑی سوجبور سے ماملے کو ڈیل کیا بتا دی پیڑتا کے حالت گم بھیر ہے اس کے چاچا نے بتایا کہ وہ اسپتال میں بھڑتی ہے اس ماملے میں اب شہر کے چاروں طرف سے آروپی کو فاسی دی جانے کی مانگ بھی اٹھنے لگی ہے وہی مسلم سنگٹھوں نے بھی کاروہی کی مانگ بولے کر جم کر ہنگامہ کٹا یوپی کے بریلی بھی ایک ساتھ سال کی بچھی سے درندگی کی بارداز سامنے آئی ہے حالانکہ پولیس نے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی ایک ساتھر دماغ بالے آروپی کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنا جرم قبول کیا ہے اتنا ہی نہیں اس نے پولیس پر بھی کئی سوال کھڑے کیے ہیں تصبیروں میں دکھائی دے رہا ہے یہ ساتھر بریلی کا عزت نگر علاقے کے رہنے والا ہے جس کا نام سبا اور سبم ہے اس نے اپنے ہی پاس کی رہنے والی ایک ساتھ سال کی چھاترہ کو اپنا حوص کا سکار ہی نہیں اس سے زندگی اور موت کے گڑے میں دھکیلا ہے فیلحال پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ساتھی ساتھ اس پر کڑی کاروائی کی جا رہی ہے کیمرن پرسن کے ساتھ نیوز وائڈ انڈیا کے لیے آسفن سال